سنو زندگی پکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالج گلز کیمپسز پیرس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیچیاں بوائز کیمپس سرکولر روڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری امپورٹنٹ ایکسائز چل رہی ہے 6.1 6.12 بہت ہی امپورٹنٹ ایکسائز ہے اور ہم سمارٹ سلیبس کے ریلیٹیڈ اس کے قویسنز کر رہے ہیں تو کل ہم نے قویسن نمبر 1 قویسن نمبر 2 اور قویسن نمبر 3 کے پارٹس کیے تھے قویسن میں نے ہوں وقت دیا تھا بٹا آپ کو آج ہمارے جو قویسن ہے قویسن نمبر 4 کا بی اور ڈی پارٹ ہے قویسن نمبر 7 ہے اور قویسن نمبر 9 ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق تو سب سے پہلے میں آج آپ کو قویسن نمبر 7 سے سٹارٹ کرواتا ہوں بٹا امپورٹنٹ قویسن ہے لانگ قویسن ہے شو دیٹس سرکلز ٹو سرکلز ہیں اور کہتا ہے یہ پروف کریں کہ یہ ٹچ کرتے ہیں ایکسٹرنلی ٹھیک ہے تو سرکل 1 اور سرکل 2 لکھیں گے قویسن نمبر 7 ہے ہمارے پاس ایکویشن آف سرکل 1 دیٹس ایکس ون سکوار میں بٹا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایکس سکوار پلس وائی سکوار پلس 2 ایکس مائنس 2 وائی مائنس سیون ایکس سکوار ایکس سکوار یہ ہمارا سرکل 1 ہے اور اسی کے ساتھ سرکل 2 کی ایکویشن ہے ایکس سکوار پلس وائی سکوار مائنس 6 ایکس پلس 4 وائی مائنس 9 ایکویشن آف سکوار کلیر اوکے بٹا اب ہم سب سے پہلے یہ جو دو سرکلز ہیں بٹا ان کا ہم فائنڈ کریں گے سینٹر اینڈ ریڈیس ٹھیک ہے تو سی وان مین سرکل 1 کا سینٹر اور آپ کو پتا ہے سینٹر فائنڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایکس اور وائی کی ویلیوز وہ مائنس 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں وہ سینٹر آجے گا تو سی وان مین سینٹر وان آف سرکل وان 2 اوور مائنس 2 اور پھر مائنس 2 اوور مائنس 2 تو یہ بٹا آپ کے پاس آئے گا مائنس 1 اینڈ 1 یہ سینٹر وان آگیا اب آپ نے اس کا ریڈیس فائنڈ کرنا ہے آر وان کا مطلب ہے سرکل وان جو ایکویشن ہے اس کا ریڈیس ہم فائنڈ کریں گے اور ریڈیس فائنڈ کرنے کا فارمولا کیا ہے اس جو سینٹر فائنڈ کیا اس کا سکوئر دینا ان کی ویلیوز کا 1 کا سکوئر 1 پھر 1 مائنس کانسٹنٹ ویلیو that is مائنس مائنس پلس 7 تو یہ بٹا آپ کے پاس آگیا 9 9 کا سکوئر روڈ لیں گے تو یہ آئے گا 3 اسی طرح سے ہم سرکل 2 کی جو ایکویشن ہے اس کا سینٹر 2 اور ریڈیس 2 فائنڈ اوٹ کریں گے c2 ایکولز 2 تو کیا فارمولا ہے x اور y کی ویلیوز کو مائنس 2 پر آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 4 آگیا تو یہ ہمارا سینٹر 2 آجے گا that is 3 and مائنس 2 clear اور r2 کیسے فائنڈ اوٹ کریں گے اسی سینٹر کا سکوئر لیں 3 کا سکوئر 9 پلس مائنس 2 کا سکوئر 4 اور مائنس یہاں پہ بٹا یہ پلس ہے آپ ادھر پلس کر لیں تو یہ آگا مائنس 9 یہ بٹا cancel تو یہ آگیا 4 اب given circles یہ ایک فارمولا یاد رکھئے گا given circles touch externally if اگر یہ فارمولا ہمارا satisfy ہو فارمولا کیا ہے c1 c2 کا distance equal آنا چاہیے r2 radius 2 plus radius 1 یہ فارمولا ہے touch externally اور اسے next question ہے question number 8 سمار سلبس میں نہیں لیکن paper میں آ سکتا ہے کیونکہ بالکل دونوں ایک جیسے ہیں اس میں ہے touch internally تو اس میں آپ نے just یہاں پہ plus کی جگہ minus لکھنا باقی سارے سارا question same ہے c1 c2 کا distance minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square x2 یہاں پہ 3 ہے 3 minus plus 1 whole square minus 2 minus 1 whole square is equal to r2 کی جگہ آپ لکھیں گے بیٹا 2 اور plus r1 کی value 3 ہے ان دونوں sides کا answer same آئے گا تو ہمارا proof ہو جائے کہ given circles touch کرتے ہیں minus 3 کا square whole square root ادھر آ گیا 5 16 plus 9 اس کا جب آپ square root لیں گے تو یہ آئے گا 25 کا square root 5 is equal to 5 اور یہ دونوں sides ہماری same آگی اس کا مطب یہ formula ہمارا externally کا satisfy ہو گیا تو آپ نے last میں لکھنا ہے hence given circles touch externally یہ ہمارا question complete اب ہم start کرتے ہیں question number 4 question number 4 smart syllabus کے مطابق b part ہے تو question number 4 important part long question ہے اس میں points دیا و radius دیا و center کی equation دی و ہے تو ہم یہاں equation of circle کا formula use کریں radius let equation of circle circle کی equation آپ کو یاد ہونی چاہیے that is x minus h square plus y minus k square is equal to r square ٹھیک ہے with اس کا جو center ہے students کیونکہ center کی equation دی ہوئی ہے اس کا center بھی آپ show کریں تو اس equation of circle کا center ہے h k clear اب یہ جو point ہے اس کو center کی equation میں apply کرنا ہے اور یہ point ہے a point ہے اس circle کی equation میں apply کرنا ہے to add a a مطلب minus 3 1 یعنی اس circle کی equation میں x اور y کی جگہ آپ put کریں minus 3 اور 1 ٹھیک x کی جگہ minus 3 minus h square plus y کی جگہ آپ لکھیں 1 minus k square is equal to r کی جگہ آپ 2 use کر سکتے ہیں تو 2 کا square اس کو آپ open کریں بٹا 9 plus h square plus ٹھیک ہے یہ plus ہو جگہ کیونکہ ان دونوں میں سے minus formal لے لیں ٹھیک ہے تو minus square کے ساتھ ختم تو یہ formula plus کا ہی بنے گا تو plus 6 h ادھر formula ہم apply کریں a square plus b square minus 2 a b اور ادھر 2 کا square 4 اب اس کو آپ arrange کر لکھیں h square plus k square ہمارے پاس آئے گا پھر plus 6 h minus 2 k اور plus 10 minus 4 is equal to 0 تو h square plus k square plus 6 h minus 2 k plus 6 is equal to 0 equation number 1 students آپ ایسا کریں اس کو equation 1 کہہ لیں جو ہم آپ دے دیں اب اس کے بعد بٹا یہ جو point ہے center کا اس کو آپ نے جو center equation question میں given ہے اس میں apply کرنا ہے since center center مطلب h k is at 2x minus 3y plus 3 equal to 0 تو center کے point کو center equation میں put کرنا mean x کی جگہ h آجے گا اور y کی جگہ کی آجے گا students k تو یہاں آگیا 2h minus 3k plus 3 is equal to 0 یہاں سے آپ h یا k کی value find کریں گے اور اس کو آپ اس equation میں put کریں گے تو یہاں سے h کی value find out کر رہا ہوں 2h is equal to 3k right side پہ positive اور یہ 3 right side پہ negative تو h کا final answer آئے گا 3 common بھی لے سکتے ہیں یا ایسے رہنے دیں 3k minus 3 divided by 2 اور اس کو آپ کہلیں equation number 3 اور ساتھ ہی اس کو put کر دیں putting in 2 putting in equation 2 equation 2 پہ بٹا واپس آئیں یہ ہمارے پاس equation 2 ہے یہ جہاں پہ h نظر آ رہا ہے 3k minus 3 over 2 put 3 k minus 3 over 2 کا بٹا whole square پھر آئے گا plus k square plus 6 h کی جگہ آپ نے لکھنا ہے 3k minus 3 divides میں 2 اور پھر next minus 2 k اور plus 6 is equal to 0 clear اب یہ آپ کی نئی question بنے گی یہاں سے k find کریں جب k find ہو جائے تو آپ k value 3 میں put h find کریں گے تو اس question میں ہمارا target 3 values find کرنا تھا h k and r r already given ہے question میں اس کا مطلب just آپ نے 2 values find out کرنی ہے h اور k جب h اور k value آپ find کریں گے تو آپ اس میں put کریں گے وہی ہمارا final answer ہوگا تو یہ جو equation آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں سے آپ کیا find کریں k value جب k ki values آ جائیں گی 1 2 2 یا جتنی بھی values آئیں گے اس کو آپ 3 میں put کر k h find کریں گے ٹھیک ہے تو اس simplify کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا انصر آتا ہے students 9k square formula open کر رہا ہوں a square plus b square minus 2 3 6 6 3 18 k divide میں آ گیا 4 plus k square plus یہ اس سے cancel کریں 3 2 3 6 3 کو multiply کریں تو یہ آئے گا 9 k minus 9 minus 2 k plus 6 is equal to 0 اب آپ ان کو پہلے simplify کر کے لکھیں 9 k square plus 9 minus 18 k divided by 4 plus k square 9 k minus 2 k that is 7 k اور minus 3 is equal to 0 اب 4 lcm ہے 4 ok students یہاں سے آپ 4 کے ساتھ multiply کریں تمام values کیونکہ 4 is lcm ہے 4 سے multiply کریں تو یہ آئے گا ہمارے پاس 9 k square plus 9 minus 18 k plus 4 k square plus 28 k minus 12 is equal to 0 اور 4 سے تمام values کو میں multiply کیا اب اس کو plus minus 9 plus 4 that is equal to 13 k square اور یہ بٹا گیا آپ کے پاس 10 k 9 اور ہمارے پاس ہے minus 12 that is minus 3 is equal to 0 یہ ہماری بن گئی quadratic equation اس کو factorize کریں یا quadratic formula لگائیں آپ کی مرضی ہے تو اگر آپ factorize کریں تو 13 کو 3 سے multiply گیا تو 39 تو factorize اس کا ہوگا بٹا plus 13 k minus 3 k minus 3 equal to 0 13 k common لے 13 k common اندر آگیا k plus 1 minus 3 common k plus 1 is equal to 0 k plus 1 into 13 k اور minus 3 is equal to 0 k plus 1 is equal to 0 and 13 k minus 3 equals to 0 یہاں سے k کا انصر آگیا minus 1 اور students ادھر سے k کا انصر آگیا minus 3 plus 3 by 13 اب اس k کی value کو آپ put کریں 3 میں تو h کی value بھی آجے گی دونوں k values put in 3 اس equation کو k value put in 3 کریں گے تو ہمارے پاس 2 k values ہیں 2 h qui values آجیں گی h is equal to 3 k k کی جگہ لکھیں گے minus 1 minus 3 divides 2 یہ students آگیا آپ کے پاس minus 3 minus 3 minus 6 by 2 that is equal to minus 3 یہ ہمارا h answer آگیا اسی طرح سے k value کو بھی آپ put in 3 کریں گے تو ہمارے پاس کون سا answer آگیا h کا answer h is equal to 3 k k k کی جگہ لکھیں 3 by 13 minus 3 اور یہ جو نیچے value اس کو آپ side 1 over 2 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ lcm لیں گے 13 39 اور 13 کو 3 سے کیا تو آگیا 39 1 by 2 اب 9 minus 39 that is minus 30 by 13 dot 1 by 2 اس کو cancel کر کے آگیا minus 15 by 13 clear یہ ہمارے پاس h کی دو values k h اور k h ان دونوں values کو put کریں put putting in equation 1 اوکے بڑا equation 1 پہ واپس آ رہا ہوں x minus h h کی جگہ آپ لکھیں گے minus 3 تو minus minus کیا جگہ plus 3 ka square plus y minus k اور k کی جگہ آپ لکھیں گے minus 1 تو minus plus 1 ka square equals to r square r مطلب 2 2 ka square that is 4 and پھر آپ h اور k کی value use کریں اور اس میں apply کریں x minus h h کا answer اس side سے ہے minus 15 over 13 minus minus plus 15 over 13 square plus y minus k k کی جگہ آپ لکھیں 3 over 13 3 by 13 square equals to 4 required equations of circles ok students تو آج کے ہمارے اس topic میں بڑے ہی important article تھے question number 7 بھی important تھا question number 4 کا B part بھی important تھا تو two questions ہم نے اس lecture میں کیے اب اس exercise کے two questions remaining ہے وہ انشاءاللہ next lecture میں ہم کریں گے تب تک ان questions کو question number one question number two question three four question seven میں نے کروا دی اس exercise کے ان کو بہتا اچھی طرح سے ان کو آپ ہارڈ ورکنگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے ان کو solve کریں تاکہ آپ کو یہ آتے ہوں پیپر میں ان میں سے question must آئے گا اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ